اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں لکھنو زو میں اور آپ کو نظارہ کرائیں گے ہمارے افتی ایم قاسمی صاحب پورے زو کا بتائیں بلکل برنانگر شریف لائے ہوئے تھے تو پوری ہماری ٹیم ہی آئے ہوئے تھے تو سوچا کہ افرد ہٹل تو بعد میں جائیں گے پہلے یہاں زو میں چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماز میں ہستے اور بھی ہمارے ساتھی ہیں سب کا اراد آئی ہے تھا سے پہلے زو بے لیتے ہیں ابھی ہم زو آئے ہوئے اور جو لوگ لگتا ہوں وہ اس زو میں نہیں آئے ہیں ان کو بیٹھے بیٹھے ہم یہاں کا نظارہ کراتے ہیں بیک کیمرے سے پورا دکھاتے ہوئے آپ کو شلیں گے یہ ہیران ہے ہیران ہے ناں یہ ہیران ہے جن کے اندر سے موشک نکالی جاتی ہے جی 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 زوم کر کے دکھایے پہنے جی جی full زوم یہ بیٹھے ہوئے ہیران اور شاید آپ اس میں گفتگو کر رہے ہیں کچھ آگے بہت بڑا پار گئے آگے دیکھتے ہیں آپ کر کے لکھاؤ اس سے کلیر دیکھیں یہ واپس در کے بھاگ گیا اور اس میں وایٹ والے بھی ہیں اور ان کی جو سینگ ہیں وہ کافی ٹیڑے ویڑے اور آگے آگے بھی اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں ساپ کے سیریے میں ساپ ہیں اور یہ آگے ہماری دہنما ہی چڑھ رہے ہیں یہ آرام فرمائے ہیں ساکھیں یہ دوسرا ساپ ہے یہ بھی آرام فرمائے ہیں یہ ساپ کا چہرہ آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھنے آتے ہوں گے تو انعادت پڑ گئی کہ ہمیں تو ایسی رہنا ہے جی اور اس کی آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی دیں میری سے سکتے ہیں جب چل رہے ہوتے تو کچھ بات ہی ہے لگ ہوتی یہ آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھن اگر انہوں نے نام لکھ دی ہوتے ساپ ہوں کے کہ کون سا ساپ کیا ہے تو بہت اچھا رہے ہیں یہ ہیں دوسرے قسم کے ہرن ان کو بولتے ہیں ہاگ ڈیر جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا بورڈ پر آپ پڑ پا رہے ہیں یہ زیادہ نہیں ہیں یہاں پر تھوڑے سی ہیں اور ہم اب بڑ رہے ہیں یہ بارہ سنگھا کی طرف ابھی تک تو آپ کو ہرن دکھائیں ہیں اور آپ کو دکھائیں گے ہم قریب سے جا کر زوم کر کے ماشاءاللہ بڑا سنگھا ہے جی 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 بس 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 یہ بیٹھے ہو گئے ہیں اور ہم ان کے قریب جا کر آپ کرتے ہیں زوم یہ یہ ہو گیا بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا خدا کی قدرت ہے مطلب اللہ تعالی نے اس کے اوپر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیڑ سجادیا ہے پورا کیا خوبصورتی ہے ان کی اور یہ آرام فرما رہے ہیں بارہ سنگھا اور یہ آپ کے عزیز بارہ سنگھا ہے بارہ سنگھا جس کو بولا جاتا ہے اور یہ ریلوے لائن دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے آپ بتا دیں رائن کے بارے میں یہ ریلوے لائن اس لئی ہے ہم جیسے طاقتور نہیں ہیں ہم کے لئے یہ کہ بھائی بیٹھو آپ گاڑی بھائی وہ آپ کو سنگھا اللہ کی قدرت کا نظر آپ ہوں یہ ہے وہ ٹرین جو جس کا بھی ذکر کیا تھا ابھی دکھاتے ہیں آپ کو قریب سے جا کر کمزور لوگ کے لئے بنی ہوئی ہے جو ہم جیسے طاقتور نہیں ہیں لیکن شاید یہ شوپیز ہے وہ نہیں ہے یہ شوپیز ہے وہ نہیں ہے وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو جب دکھائی دیں گے اچھا یہاں پر شتر مرگ ہے قریب جا کر دیکھتے ہیں شاید بہت بڑا ہے اس کو آپ نے سنا کو پہلے آپ ٹرین دیکھیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں شتر مرگ یہ ہے ٹرین اور اب آپ کو دکھائیں گے ہم شتر مرگ ہے شتر مرگ خوبصورت ہم آپ کو دکھاتے ہیں زوم کر کے شاید آپ کو اب نظر آیا ہوگا یہ ہے شتر مرگ کافی آپ نے اس کے قصے کانیوں سنے ہوں گے اس کی خاصی دیئی ہے کہ یہ بھاگتا ہے ڈرکی ہو جاسے تو اپنی صرف گردن چھپا لیتا ہے جی اور یہ سمجھتا ہے کہ میں پورا چھوکی یہ تھک چھکا ہے بچانا جیسے اس کا عادت ہو رہی ہے جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ جا رہی ہے شاید آپ کو دیکھ پا رہے ہوں آپ کو نظر آئی کی بیچ میں سے یہ جو جا رہی ہے اگر ہم اتر قریب ہوتے تو آپ کو پٹری پر دکھاتے یہ جو ٹرین نکل کر جا رہی ہے جس کو ہم نے زوم کیا ہے یہ دیکھیں اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح سے آرام سے دیکھ رہے ہیں گھوم رہے ہیں نکل رہے ہیں یہ کہ یہ بیٹھا ہے بھالو تو آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا آل سی بھالو گھرین گھر کی بینچ پر اور ہم آپ کو دکھائیں گے زوم کر کے قریب سے یہ بیٹھا ہے بھالو آل سی بھالو ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں سے ٹائگر یہ ٹہلہ ہے وہ وہ بیٹھ چکا ایک وہ ہے ہوتیل آئے ہوتیل آئے ہوتیل آئے ہوتیل آئے ہوتیل آئے ہوتیل آئے ہوتھ ایک بیٹھ گیا ہے وہاں پر وہ آگے اس کے پیچے چلا گیا یہ ہے ٹائگر اگر جو شاید اسی طرف روا دوا وہیں داؤنڈ کر رہا ہے اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں خدا کی طرف کتنی خوبصورت چیز ہے یہ دیکھیں آپ کو قدیب سے دکھائیں گے یہ بھی آرام فرما رہے ہیں پانی مہنی پی رہے ہیں شاید دیکھتے ہیں پڑھ کے آگے آگے لگا ہے بورڈ وہاں دیکھیں گے اور اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں زراف شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا نہیں نظر آ رہا ہوگا پیڑھ کی وجہ سے اب شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہ زراف شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے 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 یہ یہاں مختلف قسم کی مچھلیاں ہیں خدا کی خدا یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کیسا انجوائے کر رہی ہیں یہ دیکھیں اور بھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہے ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے ہم نے اور کسی کے بارے میں تو نہیں بتایا اس کے بارے میں چلے آپ کو بتاتے ہیں یہ لکھا ہے اللیگیٹر گار اتری امریکہ کی مو نیوازی مچھلی 10 فٹ 10 فٹ لمبی تک ہوتی ہے ماسہ آری ہونے کے ساتھ ہی یہ نربخشی بھی ہوتی ہے دردی کی سب سے پرانی مشلیوں میں سے یہ کہ ان کی آئیو 20 سال تک ہوتی ہے اب دیکھیں آپ اس مشلی کو دیکھیں اس کا مو بھی آج سے مگرمک شو ہے نا جیسا کہ اس کے بارے میں لکھا ہے یہ ماسہ آری ہوتی ہے سب سے پرانی مچھلی آئے لیکن بہت شور شرابہ اور وقت خم ہونے کی وجہ سے آپ کو نہیں دکھائیں گے زمین کے اندر رہتا ہے یہ بھائی یہ ہے بھائی اگر ہم نے کلتا ہے وہ جنہیں ہم پیار سے کہتے ہیں الو اور ایک یہ بیٹھا ہوا ہے جو بڑے گوھروں سے اپنے دیکھنے والوں کو نیہار رہا ہے انہوں نے تو مو پیر لیا اپنے ناظر آج ہو شاید لوگوں کا کیمرہ دکھانا ان کو برا لگا تو انہوں نے مو پیر لیا اچھا اچھا برا نہیں لگا کوئی بات نہیں اور یہ ہے آپ کے سامنے راج حنس چلائے ذرا اس کو قریب سے دیکھ کر آتے ہیں اس کا نام ہے راج حنس اس میں ہی بیٹھ کے ہم لوگی لینڈنگ ہوگی ڈائریکٹ فروز آباد اور اسی سے ہم لوگ آئے تھے لیکن آپ اس باتوں پر ان باتوں پر یقین مت کرنا یہ باتیں ہیں چونکہ صرف ہم لوگ کو دکھانے کے لیے جو بریب لوگ جو نہیں دیکھ پاتے ان لوگ کی لیے لگایا گیا اچھا آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں آپ نے اس میں دھیان نہیں دیا ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے پتھر کا بنا ہوگا یا لوکال ہے ڈیپلیکیٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ بلکل ڈریجنل ہے لیکن آؤٹ ڈیٹڈ ہے یہ سمجھ لیجئے اس کے میں آپ کو ویل دکھاتا ہوں اس پر غور کیجئے آپ پورا یہ آریجنل ہے پتھر کا بنا ہوا نہیں ہے شو پیس بھی نہیں ہے اور اسی طرح میں آپ کو اس کی ونڈو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو اندر کا آپ کو نظارہ دیکھے گا ونڈو کا شاید زوم ہو جائے یہ دیکھیں آپ ایسے زومنگ میں پتا نہیں چلتا ہے لیکن یہ آریجنل ہے بہرحال ڈوپلیکیٹ نہیں ہے یہ آریجنل ہے انڈین ایئر فورس بابر شیر یہ بیٹھا ہوا شیر جو آپ کو زوم کر کے دکھا رہے ہیں آہ آہ یہ نظر نہیں آرہا دھوک چھاؤں کی وجہ سے چلیں خیر وہ شیر تو نہیں دکھا سکے آپ کو لیکن یہ والا دکھائیں گے لیکن یہ بیٹھا ہوا سامنے یہ آپ کو صاف نظر آرہا ہے یہ الگ قسم کا شیر ہے یہ صرف شیر ہے وہ ڈاڑی والا شیر تھا بابر شیر آپ دیکھیں اور یہ ایسا محسوس دیکھتا ہے موقع کی تلاش میں اپنی ماندھ میں بیٹھا ہوا اپنی گفاں بیٹھا ہوا بڑا خوبصورت لگا یہ دیکھیں آپ عجیب قسم کی بتخ ہے کدھانی میں عجیب خدا کی قدر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے دوپ کی وجہ سے شاید نظر نہیں آرہا ہے لگ بڑا پیارا راج ہو بھی ہیں جو آپ کو پینٹنگ سے دکھ رہی ہے پینٹنگ یہ دیکھیں آپ یہ آپ کے علاقوں میں پائے جانے والی مخلوق مستمون میں بلکل یہ دیکھیں آپ یہ ہے بورا تیتر ان کا نام بورا تیتر دیکھیں اور انسان وہاں اپنا نام رکھتے ہیں بورا بھائی آہ یہ اور اس سے خوبصورت ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہ بیٹھا ہوا کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں پہلا دیکھیں پہلا تو آپ یہ کلر 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 پیکاک اور اب آپ کو دکھاتے ہیں وائٹ پیکاک انگستان پہ چھوٹ آس تاج لگا ہوا ہے جو ان کی خوبصورتی میں چار چاند در رہا ہے آو چلو 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 یہاں پر بہت سارے چیزیں دیکھنیے تو بہت خوشی ہوئی بس ایک چیز دیکھ کر دکھ ہوا کہ یہ جو پریندہ ہے سامنے شاید اس کا ایک پیر نہیں ہے شاید اور یہ آرہ یہ اور یہ ہاں سامنے ہے یہ اس کا سٹاپ ہے یہاں رکھی بھی ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور توتے دکھاتے ہیں آپ کو پہلے ٹرین بعد میں دیکھیں گے ٹرین ہر دیکھتے رہے ہیں یہ دیکھیں آپ بیوڈیفل کتنے خوبصورت یہ توتے ہیں اور یہ شیشے میں بند ہیں اچھا آپ کو سامنے اپنے عزیز دکھائی دے رہے ہیں یہ بہار ہیں ہم اور توتے اندر ہیں اور خوبصورت دیکھنے جا رہے ہیں مگر مچ یہ شاید دریائی گھڑا یہ دریائی گھڑا جو دیکھنے میں گہنڈے کیا یہاں ہوتا ہے ہمارا ہے بہت سوکر ہے آریے نکل رہا ہے ہمارا ہے وہ ہے ہمارا 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 ہے اب وہ یہاں پر ہم بڑھ رہے ہیں اس طرف جہاں ہے مگر مچ کیا ہے آپ پوزیشن دیکھیں ایسا محسوس ہو رہا ہے پتھر کا یا رابر کا ہے ہاں کتنے آرام سے بلکل بھی ارکت ورکت نہیں کرنا ہاں بلکل بہت جو ہے دھوکے باز ہوتے ہیں ڈھونگی سنا ہی ان کے بارے میں مگر مچ کے آنسو ایک ایکٹنگ لے گا ہاں یہ دیکھیں آپ پتلا بلکل ایسا محسوس ہوگا یہ سانس لے رہا ہے ہے ورنہ بلکل کمال ہے کیسے اپنے شکار کو دھوکہ دیتا ہوگا یہ چھوٹا سا کروکڈائن اچھا اسے بھی دیکھیں کیسے رکا ہوگا یہ بچپن سے مکہ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ٹائگر اور بہت قریب اس وقت ہمارے یہ بہت قریب آتا ہوگا اور ہم سے زوم کرتے ہیں دیکھیں یہ ہے سفید باغ یہ ہے کتنا بڑا ہو سکتا ہے ایک انسان کو اپنے موں میں دوا کے ایسی اٹھا کر لے جائیے اس کا فیٹ ہوگا اب ہم دکھا رہے ہیں آپ کو بنا جالی کے یہ بلکل خوبصورت دیکھنے بھی خوبصورت ہے لیکن ہے خونخار یہ ہم سے کل دس فٹ کی دوری پر ہے یہ سمجھ لیں آپ ہے یہ ہے آپ کلر دیکھیں یہ بیوٹی ہے ایک ہے ملکن زبان کول کر اچھا یہ ایک دو رہی ہیں سارے ایسی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں وہ دیکھیں اور بھی اور آگے وہ دو ہیں سامنے یہ آپ کو شاید نظر آئے ہوں گے یہ دیکھیں آپ کتنے آرام سو لیٹو میں اچھا یہ ایک ایسا اپنے جانور دیکھا پورے چھڑیا گھر کے اندر جو موو نہیں کرتا بلکل بھی مو نہیں کرتا باقی تو کچھ نہ کچھ ہلتے ہی ہیں کہ آنکھ کھولی آنکھ آنکھ اس نے تھوڑا سا دکھایا اپنا موو کر کے آنکھ بندگی تھی ابھی اور پھر اس کے بعد آنکھ کھولی ہے دوبارہ ورنہ مجھے بھی شباہ ہو رہا تھا کہ یہ نقلی تو نہیں ہے جیسے اس کا سامنے والے کا موں کھلا ہوا دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نقلی ہے لیکن نقلی نہیں ہے یہ یہ آپ کو اس کی تھوڑی سی موو دکھ رہی ہوگی یہ بند بند ہو گیا یہ دیکھا آپ کو تب اب نہیں کھولا بہت موقع دیکھ کر یہ سمجھ رہی سے کچھ کیا یہ دیکھیں مو کھولا ہے یہ 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 کھولا میں انداز ان کا ایس ہے بیٹھے ہیں جیسے ڈیپلیکیٹ ہیں ان جارونا میں تو واقعی تاجب میں ڈال دیا یہ تھوڑا سا مو کیا اس نے یہ جو مو کھولے ہوئے تھوڑا تھوڑا مو کر رہا ہے یہ اگر مو بند کر لے اگر آپ کو محسوس ہو اس کو دیکھیں یہ چل رہا ہے اب آپ کو لگا کہ یہ اوریجنل ہے یہ یہ سرک رہا ہے بھرنا یہ سارے کے سارے ایسے لیٹے ہوئے ہیں نقلی ہو یہ توڑا سا ہیلا تو آپ کو لگا ہوگا اوریجنل ہے اور اب ہم آ چکے ہیں باہر یہ ڈیپلیکیٹ ڈیپلیکیٹ دیکھ لیں آپ اوریجنل ڈیپیرجیں 구 ڈیپلیکتہ Carl bass ڈیپلیکیٹ ڈیپلیکو ڈیپلیک ڈیپلیک موسیقی